اتحاس کے پنوں سے جو لوگ چل کر ہم تک آتے ہیں وہی لوگ اپنے پرشارت اور سنگرش کے قارن ہر وقت پوجھے جاتے ہیں اتحاس کے پنوں میں ہم ہی نے سجایا ہے ان کو کیونکہ بھومر سے کشتیاں کھیچ کر کناروں تک وہی لاتے ہیں مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے کانچھی ٹی وی دیکھ رہا ہے پورے سنسار دے وچھ دیشہ وچھ دیشہ وچھ دیشہ وچھ دیشہ وچھ دیشہ وچھ کانچھی ٹیلیویزن ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے سارے ہی ریسپیکٹر ویوز نو داسولو جائے گردیب تانگردیب جی جائے پیم جائے پارت اتحاستے پنیا تو جو شو ہر بیر وار اوندہ سی چھے وجہ اور اے شو ساڑے ارسپیکٹر پروندہ کا نے چینج کر کے منڈے کر دیتا ہے منڈے چھے وجہ اور سارے نو سی سارے ہی درشکنوں کو پیل کر رہے ہیں کی اتحاستے پنیا جنوبی ایسی کسی پرسنلٹی نوں لے کے آنے کسی مہا پرشن نوں لے کے آنے تھی او ہر سو مہا شے وجہ آیا کرے گا اسی ہی ٹوپک دیوی جہا ہے اس شو دیویچ چاہے ساڑے گریٹ سنگرز ہوں جھے کی بہت عظیم فنکار یا بہت بڑے بڑے مہا پرش انہوں نے اسی لے کے آنے چاہے بہت گریٹ سپورٹس پرسن ہوں سو آج دا جو شو ہے او اسی آج لے کے آیا رویدہ سیا قوم دے دلیتہ دے یا فے بلکی بہجن سماج دے ایک قدہ ورنیتہ ایک عظیم شکشیت ایک جوا پیڑی دا چمک دا تروتہ را تروتہ را کیوں میں تا چند ہی کہوں گا چند بھی کیوں میں تا سورج ہی کہوں گا جدویچے انہا جوش اور انہے وڈے وڈے ویچار ویچار بھی او جڑے سپسٹ ہن کرسٹل کلیر ہن ٹو دا پوائنٹ ہن آج اس ابردہ ستارے یعنی کی ایک مہان کہہ سکنے آئے جن نے ساڑے مہا پرشاہیا انہا دی مہان تا دی وچ اگے راستے تے دیکھ رہیاں کی اے وی اس انہیں راستے تے چل رہیاں چندر شکھر ازاد میمبر آف پارلیمنٹ جو کی دو ہیار چوبی جون دے وچ یعنی جو الیکشن ہوئے ہیں چار جون تو بعد بہت ہی بڑی گھنٹی دینا ایک لکھ کونجہ ہیار تو بھی زیادہ بوٹا نا جت کے مہمبر آف پارلیمنٹ نگینہ کانسٹیچنسی جو کی اتر پردیش دے وچ اتھو آئے اور جس طرح تسی دیکھیا کی اپنی آواز جڑی ہے گیا اسنو پارلیمنٹ ہاؤس یعنی پارلیمنٹ آف انڈیا دے وچ ایک گرجن دی ترہ اپنی اگلنا تھوڑے ٹائم کیونکہ اور ٹائم بہت کٹ چار منٹ دے قریب مل دا اور چار منٹ دے بے چھی انہوں نے دسنا اپنا اور کنٹنا کانسٹنٹلی اور کنٹنا پریسکرائب کر کے ہر چیز انہوں نے دسیا اور ستگری رفیداز مہراجی دے تلگباد مندر دی گل کی تینا اور جو انہوں نے اوٹ بھی لئی سی جائے پیم جائے پارت جائے جہاڑ ستگری رفیداز مہراج کی جائے انہوں نے بہت سارے جو سلوگنوں سے بھی لے کہی سکے تے آج بھی جڑے اسی ویڈیو دیکھیا انہوں نے وہ بہت ہی بہترین اور دیکھن جوگا اور سن جوگا ہون سوال ہی اٹھتا ہے کہ انہوں نے آج اس شو دے ویچ کیوں لے کے آیا کیونکہ وہ پیچھلے دو تین دن تو یورپ دے ویچ سی اور داس انہوں نے جاندہ مکہ مہریا کیونکہ ویانہ گلوبل رفیدازیا فاؤنڈیشن ورلڈ وائیڈ انہوں نے انہوں نے انوائٹ کر کے بلایا سی اور ساڈے جو چیر میں ہن گلوبل رفیدازیا دے شیریمان کیشو ٹھنڈا جی انہوں نے پوڈیا اماتا جی جو کی سوارگواس ہوگے سن تے ہی تریک نو یعنی تے ہی گاست نو اسی پہلا بھی دو ویگ پہلا ہونے دا جو سوشل میڈیا تے سوک ساماتیار سی کانچی ٹی وی تو سی وہ پرسارد کر چکے ہیں پھر بھی انہوں نے انہوں نے جو فیونل سی انہوں نے انہوں نے آئے سی لیکن انفارشنیٹلی جڑا فیونل وہ ایکسٹینڈ ہو گیا ستائی ستمبر ہو گیا ہے اور جدو آیا جو بھائی چانس داس انہوں بھی ہوتھے جاندہ موقع ملیا اور انہوں نے دیکھ کے ایک الگ جا جوش آجاندہ آیا اور جننے بھی ساڑی یوہ پیڑیا وہ ایک انہوں نے ادارش من دیا اس ویلے کیونکہ جوش دے ویچ ہوش دا ہونا بہت جرور دیا اور اے بخوبی جان دیا چندر شکر ازاد جو کی گڑکھولی پینڈی گیڑی کی سہارن پور دے ویسٹن یوپی دے ویچ انہوں دا پینڈا جتے ہونا دا جنویو تین دسمبر انیس سو چیاسی فادر رٹائیڈ پرینسپل گورمنٹ سکول مدر جو کی ہاؤس وائف اور شکشہ میڑی پڑے اور جو انہوں نے بے آنرز کیتا انہوں نے جو علمامیٹر ہے وہ اترا کھنڈ یعنی کڑھوال دے ویچہ ہیمتی نندن بہگونا یونیورسٹی گڑھوال گڑھوال یونیورسٹی یعنی اس ویلے سے اترا کھنڈ کرنے ہیں کیونکہ ہیمتی نندن بہگونا ایک بہت بڑھ لیڈرسی اترا پردیش تو یعنی کماؤن اور گڑھوال جڑھوال جڑھوال ایریہ اجکل اترا کھنڈ دے ویچہ ہیں اس ویلے یو پی سی اترا انہوں نے بے آنرز کرکے لیل پی کیتا ہے اور وکیل ہون دینے اُنہوں نے سارا پتا ہے کی کانسٹیچیشن دے ویچھے جڑے رائٹس آف ہرنمنٹ رائٹس کیا یہاں کی دی لڑائی جڑی کی سنمان دی لڑائی جڑی کی وچاران دی لڑائی جڑی کی اپنی ہوند دی لڑائی جڑی کی سمانتہ دی لڑائی اس نو کس طرح لڑنا اور کس طرح اپنے مقام تک پہنچنا اور اس چیز نو لے کے دو یا چودان دیمیچ ان نے ایک ارگنیزیشن جنگ جو یوت نو لے کے بنائی سی جیسے نام سی پیم آرمی جڑی کی ایجوکیشن نو پریارت کر دی سی جننہی بھی یوت جوڈیا سی انہوں دینا انہوں دا مشن ای سی کی بابا ساوہ میں بیٹ کر یوگ پرش بابا ساوہ میں بیٹ کر جدے مشن ایجوکیشن نو پرموٹ کرنا اور جڑی گریب بچے آ انہوں پڑھاونا انہوں دی اٹوشن لینیا فری اف کاسٹ اور انہوں اپ لیفٹ کرنا یہ انہوں دا مشن سی اور یہ مشن یوپی دیوچ اور بعد دیوچ پنجاب دیوچ ایسویل دلی دیوچ یہ بہت جگہ ای مشن جڑایا انہوں دا چل رہے آیا اور اس تو بعد جتے سلمان دی لڑائیا جتے اسے دیکھ دیں ہزارہ سالہ تو سماج نو لطاڑے آگیا گولامی دیا جنجیرہ دیوچ جگڑ دیتا گیا جتے رہبر بڑے بڑے مہا پوش مہان مہا پوش اس ترتی تے پرگٹ ہوئے اور انہوں نے اس وستہ تے کڑی چوٹ لگائی ست گروی رویداس مہارات جی اور انہوں نے صاف کیا ہے کی رویداس منکھ کر بسن کنگ دوئی ہے ایک تھاؤں ایک سکھ سو راج میں دوسرے مرگٹ گاؤں یا پھر کندہان کی کس طرح دی راج ووستہ ہونی چاہیے دیا ایسا چاہوں راج میں جہاں ملے سبن کو آن چھوٹ بڑے سب سنب سے رویداس رہے پرسن یا پھر اگر ایک چیز تارلے یا مندی وچ وچن گیو نہیں آتھ ہے سیس کٹا فر آئے رویداس بچن کو رکھئے سر جائے تو جائے اس طرح دی بیچارتا رہا اور اونچ نیچ نو خدم کا نواستے سمانتا دی گل کر دی ہوئے ست گروی رویداس مہارات جی نے بڑے بڑے مہان سچے سچے اٹل پر وچن کی تیا جتے انہوں نے سرے تو نکار دیتا جاتی ببستہ نو ورن ببستہ نو جتے انہوں نے کہہ دیتا کی جو اونچ نیچ ہے یہ صرف ایک کسی مانو نے یا لوکہ نے بڑایا پرماتمہ نے یا اس اکال پرکھ نے نہیں بڑائی اس نے انسان بڑائی سی اور رویداس برامنبت پوجیے جو ہوئے گنہین پوجیے چین جنڈال کی جہوہی گن پروین اس طرح دیتا ببستہ انہوں نے کیا کہ اونچے کل کے کارنے برامن کوئی نہ ہوئے کہ ایک انسان جڑا کی سو کال آپ بنایا ہویا اچھا کل ہے اوڈا نہیں ہے لیکن انسان تے کو جیسے آپ بنایا ہویا اچھا کل دیوچ اگر کسی در جنو ہو جاندہ ہے وہ برامن نہیں ہو سکتا گرو رویداس مہاراج دی فلوسفی دینا اور اوڈا پھر انسان اچھا کدہ ہو سکتا ہے چھے انچے کل کے کارنے برامن کوئی نہ ہوئے رویداس برامن سو جانیے جو برام آتم برام ہوئے جو جس دی آتمہ برام ہے سچی ہے اوہی برامن ہو سکتا ہے یا پھر اونچ نیچ دی انہاں نے جات پادہ کھڑنن کیتا ہے اور بڑے بڑے مہا پر شور بھی آیا چاہے جوتی با فولے جی ہون جنہاں دے ترم پتنی ماتا سویتری با فولے جی ہون جنہاں نے دلیتاں واسطے بڑے بڑے سکول کھول کے بڑے بڑے آشنم بنا کے بڑے بڑے ادھارے سیٹ کر کے انہاں نو پڑھائی واسطے ایجوکیشن واسطے پریڑت کیتا خاص کر کے محلہ مانو جگ پرش آدنک پارہ دے نرماتا بابا صاحب میں بڑے امبیٹ کرتی انہاں نے بھی اس طرح دے پرالے کیتے انہاں نے اپنی خوش جدو سمبالیا جدو فرس ٹائم سکول دے وچ گیا اور جدو انہاں نو ترسکار ملے آتھے اور کارا کے میجوز ہے اور انہاں نے مدر نے کہا کہ ایک دن 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 ہونا تو یہ نا چیزیں ہٹ ہونا ہے یہ نیا برائیاں سماج دیا انہاں نے پران کر لیا فارمل ٹیرمینیشن سنگ کلب اور پکا ایرادہ اور انہاں نے اس منزل تک پہنچے منزل تک پہنچ کے کوئی آرام نہیں کہ ہن میں بہت کچھ کر لیا ہن میں اپنی جو میرا پریباہ رہا ہے میرے بچے انہاں واسطے کچھ کر رہا نہیں تیاغ دی مورت بن گئے سمپورن تیاغ اور ایک ایک سا تیل دا لاسٹ بریت آف بابا صاحب لائف انہاں نے اپنے سماج واسطے لگا دی اور صاحب شریف کانچیران جد کی جدو کوئی بھی پڑھ دایا ایڈوکیشن گرہن گین کر دایا تو انہاں اس سٹیٹس تے پہنچ جاندہ کہ اسنو اچھے بنے اور ترسکار دا سمجھ لگ دیا کی ایک کیوں آئے اس طرح نہیں ہونا چاہیے لیکن جدو انہاں بابا صاحب میڈ کر دی بک پڑھی انیلیشن آف کاسٹ جات پاد دا بیج ناستے انہاں دی زندگی ہی بدل گئی انہاں نے بھی اس دن ایک سنکلپ لے لیا ایک پرانے لے لیا کی آج تو بعد اے جڑی میری زندگی ہے سماج دی اور ایک ایک پل ایک ایک دن سماج باز تھے اور اپنی پوژیا ماتا جی نے چٹھی لکھ دیتی کی میری انتظار نہیں کرنی اور میں جڑیوں میں سنکلپ لےیا جڑیوں میں قسمہ لے گیا کھڑی بیاں نہیں کروں گا کوئی جایدات نہیں بڑھوں گا اور میرا جیون صرف اور صرف بہو جن سماج بازتے ہی ہوئے بھی گا اے اور دوسر اگے رہے برساڈے چال دیا جڑی کی ساتھ گرو ربی داس مہارا جیدی بانی دا پرچار کردے کردے گلی گلی ڈگر ڈگر پینڈ پینڈ شہر شہر دیشہان ویچھ ویدیشہان دے ویچھ گرو ربی داس مہارا جیدی بانی دا شری گرو گراند صاحب جیدی بانی دا پرچار کردے پورے دنیا دے ویچھ پرامن کردے ہوئے ہر جگہ گرو کار کھلا دے ہوئے چال دے گا لیکن وہ بھی ایک تیاگ دی مورت بن گئے وہ بھی ایک ایس طرح دی شوی دے ویچھ آگا ہے کہ انہ نے دو ہیار نو دے ویچھ چووہی مئی دو ہیار نو نو شہادت دجام پی کے اپنی جند نو کروان کردتا قوم تے سماج تے ہون انہ دے سارے پر وچھنا نو ساتھ گرو ربی داس مہارا جی ساتھ گرو کبیر مہارا جی ساتھ گرو نانک دیم مہارا جی یا پھر جگ پر بابا صاحب میٹ کر جی یا پھر جوتی وفول لے جی یا پھر صاحب شریقان شیرام جی یا پھر صانت رمانہ جی قوم دے امرشید انہ دے سارے پر وچھنا اپنے ہردے وچھو سا کے اچھ چل رہیا اور انہ دے مشن اور انہ دے بھی اس سنکالپ ہے کہ میں میرا جنہ بھی جیون ہے حالانکہ پچھلے سال انہ دے اٹیک بھی ہوئے ایسی اور اس دو بھی ایسی شوکیتا سی انہ دے اور ایہی سنکالپ لے کے اپنے سمائدیاں جو دکھ دردھان انہوں سلجان واسطے اگگے واد رہے ہیں سارے کے کال آئی ہے ہیلو جائے گردیب جی ہاں جی جائے گردیب جی ہرمانس میڑا جی ہاں جی دکھل جی جائے گردے سواگت ہے جی توڑ دا تان گردیب جی ہاں تان وہاں جتوڑ دا سوی بڑے ہی ایک اے انٹرڈکشن چین چندشیخ راجاتی مرے چہ پہلا توڑا کلپ تکھایا جی میں سنے ہیں اور انہوں نے بارے بول دیں گروہ دان جی گروہ ڈاکٹر امید کرنی کانشی راہن جی انہوں نے بارے تسی بکو بھی گلہ کیتے ہیں جنہوں نے سماجوں سے ہی دیتی ہے جی کربانیاں کیتے ہیں جی ان کے بڑا اچھا لگا تینکی میں شیخہ جی میرا کل ستھتیک سالی عمر دہا گیا ہے نوزوان ہے تھرٹی سیون جیرز اول ہاں جی ترٹی سیون جی لاؤ گریجویٹر لاؤ گریجویٹر جی بالکل اے تا میں نے پتا سکا بھی وہ پڑے لکھی ہے پر اے ہی نہیں سے پتا کہ مکیل بھی ہے جی اے ہو جے نوزوان دہ پارلیمنٹ چونکے جانا جڑا کے لاؤن سامیدہ ہوئے وہ بہت مہتب پرن اپنا جڑا کردارہ ادا کر سکتا ہے اتھے بول سکتا ہے جی جڑیاں کلنا انہاں نے کیتیا ساٹے سمائے دے ہار پہلو تے انہاں نے ٹو دے پوائنٹ کل کیتیا اور بڑے طرح ڈھل لینا کیتیا چار منٹ دے بیچے جی ہاں جی ہاں جو کم میرے دیکھ رہا تھے کہ وہ بار بار کئی جندہ سیتے ملے ایک ڈھل میں انہاں نے فالت ہو لیا لیکن اے ٹو زڈ انہاں نے سارا ایکسپلین کیتا ہے ہار پرابلم نونا نے دس سے آگا چاہے لڑکیاں دی ہوئے چاہے سٹوڈنٹ دی ہوئے چاہے گریبی دی ہوئے چاہے کوئی بھی ہے اور سب تو دی جی ڈھی گلو ہے تو دی پوائنٹ کی تھی بہت ہے تو دی جی ڈھی گلہ نہیں ماری ہیں جی جی بلکل اور بہت ہی جوش تے نال ہو میں کہنا کہ اگر اہوزہ نوجوان پرٹک کی جاندے ہیں میں نے یہ آس ہے کہ اہوزہ نوجوان ہور بھی جانگے اور اتر رہ لینا اپنی کمیونٹی دیا گلہ نو بارنگے اتر ہونہ دے سامنے رکھنگے جی آئی ہوگ کہ گورنمنٹ جڑی ہے ان چنگی دے نوٹ کرے گی تو ان رباستے کچھ نہ کچھ کم کرے گی جی یہ بڑی خوش قسمتی گلدہ ہے کیونکہ میں بلیب کرتا ہوں کہ جنرہ بھی انٹیلیجنٹ ینگ آدمی یا 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 لڑکی ہے جی پارلیمنٹ جانباستے میرے اپنی بیچار ہے کہ لاؤزہ پڑے ہونا بہت ضرور ہے بہت ضرور ہے جی جی کیونکہ جدہوں یہ لیجسلیٹر سے انہیں لاؤ بنانے ہوندے ہیں جی تے جڑا لاؤ پڑے ہو لاؤ بنان دی مہاریت اخدہ سمجن دی مہاریت اخدہ جو اچھے لاؤ بنان دے چاپنے کو امکان میں آسوڈا ہے جی بہت ضروری ہے ہنج مہاریت اخدہ ہے کہ موسٹی جڑے پارلیمنٹ این جڑے سب سوچواں نہیں ہوندے ہیں جی پر میں بہت دیکھا ہاتھ ہاتھ بڑے بڑے میں شکلے ہیں ہنج کہ جنہ نے لوگ پڑے آنا انہیں اپنا پاٹ پکھو بھی نہ وایا ہوتے جی یہ نہیں میں کہا ساتھا کہ وہ جڑے لوگ بڑے ہیں ہر اگر دی فیور ہوئے گے جی یا نہیں ہوئے اور جی اسے ڈیفرمیٹر آل ٹوگرہ پر میں نے سمجھا کہ ڈسٹرنکشن ڈیڈی ہونی چاہتی ہے ڈیوز دی وہ انہوں نے زیادہ پتا ہون دی ہے توسی بکھل بھی تو عورتیوں نے ہاں دے بارے گل کیتی ہے اور میں جاتا بھی تانواز کرتا ہوں کہ کسی ایک ہو جائے نوجوان دے بارے ہاتھ پروگرام راکے آئے ہو اور ساڑھی بھی دماغ بچے تھوڑی روشنی پیدا کیتی ہے تیہے بڑی خوش والی کھالا تانواز تینکیو جی تینکیو ہر بہن سمیڈا جی سوتھال توں سرنا گلواز کر رہے سی اور اپنے انہوں نے بڑے بڑے ملے بچار ہون دے بہت ہی ایکسٹرارنری بچار ہون دے اور اس ہی انہوں نے بچارہ دے گذر کر دے جہاں ساڑے کو فکیر چند چوہان جی بھی اپنی بچار دے کے جان دے آئے انہوں نے بچار بھی بہت اچھے ہون دے سو اس دن دے شکشتہ جو ہون پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں ہون دے پھر بہت اچھا لگ دا ہے بہت کار سکھرنوں مل دا ہے تے دیکھ دیا سی انہوں نے زندگی بارے جو دیکھ دیا دے پیمار بین دو یار چودندے بچے انہوں نے بڑھائیا اور اگے ودیا اور ایڈیوکیشن اوپر موڑ کیتا اور جتھے جتھے بھی ظلم ہوئیا دلیتان دے نار بہو جنا دے نار رویداسیا کمیونٹی دے نار اتھے اتھے جہاں کے انہوں نے پورا یعنی سنگیان لیا اور ہر چیز مہیا کرائی اگر ایف ای ایر کرو نہیں ہے پورا انساب دون دے بچے جد و جہد کیتی اور سفل بھی ہوئی اور ٹو تھوزن سیون دے بچے سیونٹین دے بچے انہوں دے بچے سہارم پر ایک انسیڈنٹ ہویا سی جتھے ایک لڑائی ہو گئی سی دوسری کمیونٹی دے نار اتھے انہوں نے ارسٹ کر لیا گیا سی ایک کال ساڈی کو ہر ہو ہلو جا اگر دیب جی دکل جی میں فکیر جان چوہان بول دا مہم چوہان ساڈ ٹھڈی عمر بہت زیادہ جی یہ لیو لانگ دیکھو پہلا تھا میں بہت کانشی ٹی وی دا تنبات کردہ آپ تنبات کردہ چندر شیخ رجاد بارے تسیہ جان کری دے رہے ہو جی دیکھو لیڈا اتھر پر دیشنا اتحاسی ہے جی کیونکہ یہ مطلب پاردی راج نیتی دیشتہ بہت وشیش ہے ہاں جی پر بڑی گالیاں پہ جیڑے ایسی سے گئتھے دے وہ بہت پشڑے پشاڑے گئے سی جی کیونکہ جیڑیاں آنا اتھریاں جاتی ہیں وہ بہت انہوں نے دیادے پچھے سی ہیں جی پر بات دے بچ جس طرح ایجیوکیشن آئی ہے گیا تو سی دیکھو اے بھی جانی مطلب اس طرح انہیں بکیل بنے ہیں جی اور بڑی گالیاں بھی جڑے جڑے جہاہ دے بھی جائے گیا وہ تھے بہت اتی آچار ہو رہے ہیں جی جانی جڑے ہلا مطلب جڑے 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 کو زمین نہ آیا وہ ہو جانی دلتا تھے بہت اتی آچار کرتے ہیں جی پر انہوں نے دیکھو انساف نہیں کوئی ملتا ہاں جی انہی جانے بہت تبینن کئی باری گرفتار بھی کیتا گیا پر بڑی دا گالے ہیں یہاں بھی دیکھو جڑا سانسد دے پہ جا کے بولنا اور آج جو جڑی تو یہ سپیچ دکھا لی ہیا پر یہ تو پورا سپاشنی ہندہ بھی وہ لوگ سوا دے میمبر چنے گیا پر وہ جڑا مورے سواپتی سی اور راج سوا دے ڈیپٹی چیرمین ہیں کیونکہ جڑی لوگ سوا دے ڈیپٹی سپیکر ہندہ کیونکہ جڑی راج سوا ہے وہ دے ڈیپٹی سپیکر ہندہ میرا دا کھالیا پہ جڑا راشتر پتی دا پاشن سی اس ویلے جارے بول لیا ہے وہ سپیچ ہے پر انہیں دیکھو بڑی جو کو دسیاں بھی کس طرح جانے بین صافی ہو رہی ہے بڑی تا گالوں نے یہ کیا بھی قنون دا راج ہونا چاہیدہ کیونکہ دیکھو جاتا سردان ہے وہ دے مطابق تھا جانے سارے لوگ کانو جنہاں دا انہوں نہ لیا ہے سی ایس ٹی او بی سی تک خاص طورت ہے جڑے گریب مسلمان ہیں دیکھو انہوں ٹارگٹ بنانا گو رکشن انہوں مار رہے ہیں انہوں ایمی جانے بینہ کسی مطلب تو حراس کیتا جا رہے ہیں انہوں بہت ماری گل ہیں اس کر کے جانے بہت ضروری ہے جڑی انہوں نے سانسد پہ جا کے یہ بھول لیا کیونکہ سانسد کو مانچ ہے جتھت اسی پہنچ کے گل کرتے ہیں اور نتاڑکوں کے گل کرتے ہیں ہن جو انہوں نے ہر چیز ہر پہلو انہوں نے چھیڑیا فیننینشل پولیسی فیننینشل پولیسی ایون فورن پولیسی انہوں نے دستیا سارا کی چائنہ جڑایا گیا سانسد باندہ مطلب ہے یہ ہے پہ تسی ہوتھے سارے بشیاں سے گل کرو جی بلکل اور نتاڑکوں کے گل کرو کیونکہ بابا صاحب نے ہی سکھایا کیونکہ مطلب جڑے گلاہاں میں آئیں گلاہماں نے گلاہمی دا احساس کران دے جاؤ تو وہ ضرور بگاوت کر دیں گے بلکل صحیح گیا میں بہت دونا پاشندیش لگا کرتا اور خاص دورتے میرا خیال تسی دستیا پہ تین دسمبر انیس ساس شیاسی نے انہوں نے جانے میں ہاں جی ہاں جی تھرٹی سیونڈ جیرز اولڈا جی آنے نہیں وہ پھر میں انہوں اتنا سی ایتھے دے ٹائمز خوار نے انا دے بارے لکھیا سی اچھا جی ایتھے دا ٹائمز خوار ہے ہاں 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 وہ میرے میں اتانی کٹرنگ راکھتا ہونہاں ہاں جی کیونکہ دیکھو ایتھے دا بہت فیمس خوار ہے ٹائمز وہ دے بے چونہ دے کٹرنگ شپ یعنی چھپی سگی تے وہ دے بے چونہ دسیا سی بے ڈاکٹرم بیٹ کر دی بچارہ تارا نو اگے لہاں نوڑا چندر شکر جڑا جہاں دے بے کٹ پیا ہاں جی ایک اور چیز دے بارے آئی ہے جی انڈیا دے جڑے ہنڈرڈ پولیٹیکل لیڈر جڑے بہت ہی اگے واد رہا يا انہ دے بچ انہوں دے نایاں 8 ماہ یا 9 ماہ ہاں بڑی تہ کالیاں پہ جڑی یہ راج نیتی ہے ایک جاں ہوں ایک لیٹران دے نہیں ہے جی لیٹر ہوندے رہنے ہیں جی بڑی دا کالیا پہ جیڑا ہے بھاوہ صاحب ڈاکٹرم بیٹ کر نے کیا سی بے جیڑا کاروہ میں ہم بڑی مشکل نہ اتھے تک لے آئے ہیں جی بے کاروہ رکنا نہیں چاہی جا ہاں جی یہ ایک سوپے دا کاروہ نہیں جاہر یہ دا کاروہ نہیں یہ جیڑا ووٹ دا کار ملے آ یہ بہت محت پورن کار ہے اور ووٹ بیچنے نہیں چاہی دی نہاں کھریدنے چاہی دی ہم دے کھو سانسد بڑھے ہیں یعنی انہی گلوات کیتی ہے اور بہت چنگی گلوات کیتی ہے تینکیو چاہاں سب بہت مہت پروگرام نشرا کا گلوات تینکیو سر تینکیو سو نائس او بہت ہی ساڈے ریسپیکٹڈ چاہاں سب اپنے بیچار کیونکی اونا دو کنٹے ساڈے گوھن تو بیچار بہت محان ہوندے سون ساکتے لیکن ٹائم دی تھوڑی کمی ہون کر کے سی تھوڑا ہونا بہت سے دست جائیے کہ جدو سہارن پرنسیرین ٹوزنی سیونٹین دے بیچھویا تے اوٹھے انہوں نے ریسٹ کر لیا گیا اے نیشنل سکیورٹی ایکٹ لگا دیتا ہے نیشنل سکیورٹی ایکٹ لگا دیتا ہے کافی کافی دیر کافی مہین نے جیل دے بیچ جیل دے بیچ رہے ہیں بہت انہوں نے تشدد کیتے اور اس تو بعد علاہ بات جڑا ہائی کوٹا انہوں نے انہوں اس کیس نوں پلٹیکل موٹیویٹر کر کے انہوں بیل دے کے چھڑتا ہے کس تو بھری ہو گئے اسی طرح انہوں نے ٹو پندرہ مارچ دوہزار بیدے بیچھے ایک اپنی پلٹیکل پارٹی بنا جدہ نارکہ ازاد سماج پارٹی بریکٹ بیچھے کے آر یعنی کانچی ران اور اس پارٹی تو الیکشن ہے جد کے ممبر پارلیمنٹ بن کے آئے انہوں نے پانچ لکھ بارہ ہیارتوں بھی جیزا بوٹا پہیاں جد کی ایک لکھ بونجہ ہیارتوں بھی جیزا بوٹا جد کے آئے سگے اور ایک نتڑک سمرپت سگرشمی تیاغ دی مورت بن کے پارلیمنٹ پہ چھڑے ہیں آؤ تو انہوں نے پہلے سے دکھا دیا کہ کس طرح ویانہ انہذا سواگت کیتا گیا ڈوبل روڑ داسیا ور وائٹ کی طرف سے ہم چندر شمی راجازی کا ویانہ کی اس دھرتی پر ہم سواگت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بھاگیا شلی سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے قدہ ور لیتا جو ہم جوا پیڑی کے ایک مارگ گرشن کرنے والے دیتا آج اس دھرتی پر پہنچے جہاں سلطر امانہ جی نے شہدتے ہیں بہت بہت دینے ہاں جی سواگت کی تک ایسی ویانہ ائرپورٹ سے جو یہ پہنچے ہیں اور انہاں نو دیکھ کے ایک الگ جی ایک جنون پیدا ہوں دایا اور سڑے اتھے جو ویانہ سی گئے ہیں اتھے نیرے یووちゃا گئے او بھی بہت دینے پروابط ہوئے اور انہاں سے یہ ویچار جی بڑے کرسٹل کلیallow پورٹ پورٹہ ہیں اوہ ریکنو دسنا پہنچے ہیں پھر جڑے بچے سکے یعنی کی ینگ منڈے سکے انہوں انہوں اگنور نہیں کر دے سکے انہوں انہوں اگے بٹھان دے سکے کہ آپ کو سماج کو آگے لے کے جانا ہے اور آپ اس اپنی ان چیزوں کو اپنے دماغ میں بٹھا لو اپنے ذہن میں بٹھا لو کیونکہ جو کارے بھار ہے سماج کا یہ تصویر ہے جو ویانہ گروہ کر جتے سنت رمانہ مردی شہادت ہوئی ہے جو اٹھے پہنچے ہیں یہ اٹھے دیا تصویر آیا اور اٹھے انہوں نے ایک بہت اچھی سپیچ بھی جو انہوں نے سنبودت کیتا پوری سنگتنوں وہ بھی اسی تنوں دکھونے تھوڑی دیر وچ جدہیں امومی جی ریڈی ہونگے وہ ویڈیو دکھونگے تو اٹھے یعنی ایک اس طرح تا جنون لے کے آیا اور وہ دسیا ہے کہ میرا جڑا گریب سماج ہے پچھڑیا ہے سماج ہے انہا کنٹریان دے وچ جرور بیگم پورا ہے گا بیگم پورا ہے رول آف لائی ہے ہر چیزی تسی ازادیت ہوں نے اپنے جو فریڈم سپیچ ہے لیکن پہارت دے وچ پنجاب نے اگر چھڑ دیا کیونکہ انہوں نے دیکھا یوپی دے وچ یا خور سٹیٹا دے وچ بہت برا حال بہت برا حال اور انہیں دے وچ جدوں کے اندیں میں کھڑا ہونے ہیں میں جب ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں تو میں ان جیسا لگنا چاہتا ہوں کی اگر ابھی میں یہاں آیا ہوں اور میں انگوٹھی پہن لوں یا کچھ ایسا کھلوں تو میں ان جیسا نہیں لگوں گا اس طرح دی پچار تارا ہے مطلب ہے تیاغ آو پہلے ایک ویڈیو دیکھ لیں جو انہوں نے سمبوتیت کیتا گروکر ساتگری روی داس مہارا جی شہیدیستان سنتران راماند مہارا جی بہت دانیوان جو بولے سو نبھے ساتگری روی داس مہارا جی جو بولے سو نبھے گونگ دے سہید سنتران راماند مہارا جی یہاں اپسٹی ساتگری کی پیارے سنگت میرے بڑے براو میری بہن و ماو میرے چھوٹے براو میرے بھائی یہ میرے لیے بڑے گرب کی بات ہے کہ جو آدمی سپنا دیکھتا ہے اس کو پورا کرنے کا موقع سپنا دیکھتا ہے ایک سپنے ہوتے ہیں جو آدمی بند آپ اسے دیکھتا ہے ایک سپنے ہوتے ہیں جو پھلی آپ اسے دیکھتا ہے مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ کیا سوچتے ہیں یہاں رہ کے لیکن میرے لیے یہ دکا تیرت سے کم نہیں ہے آپ کے پاس ہے تو ساید آپ کو یہ تیرت نہ لگتا ہوں لیکن میں اور میرے جیسے لاکھتوں کروڑوں لوگوں کو یہ تیرت سے زیادہ لگتا ہے سندر آمنان جی نے ہمیں جھنڈا دیا نشان دیا پہچان دیا اور جو ہماری دبی ویوائی تھی اس کو بہت جور سور سے کھڑی کر دی ایک بہت بڑی سنکھیا ہماری یہاں میادہ میں نماز کر دی میں آج بھی یاد ہے گیارہ مہینے پہلے کے لئے میں بات دیا اسے باجے ان میں بات کر رہے تھے میں نے باجے سے کہا باجے میں نماز رہا ہوں باجے بول لے کہ آ جاؤ لیکن میرے پر وہ بدویت نہیں ہیں کہ میرا پاسپورٹ اس نے پاس سال سے موٹ کے چکر کھڑڑا وہ موڑا نہیں ہے پھر مانا آئے دیا ایسا مینرویش کہ میں فارلیمنٹ کا کناؤں جیت گیا تو مجھے ڈپلومنٹ دیا کو پاسپورٹ جو سے مل گئے ایدھر ایک بہت بڑی دم جو ہے کیسے باجے کی پریدار میں ہوں میرا بات تھا کہ اب اپنے ساتھیوں کے سور میں جاؤ نہ جاؤ نہ تو مجھے سامل ہونا چاہیے تو میں نے اس کا پروگرام بنایاں اور اسی بیٹھ میں میرا یہ دوسرا سپنا تھا یہ بھی جو لمبے سمیسے میرے پڑھ میں تھا یہ بھی بڑھا ہوئی کل جب میں یہاں آئے مجھے کوئی پیار بھی اوہ سارے سکر ہے تو اکھاؤ ایک سور سور راج میں ہی دوسر مرگٹ گاں کہ اگر منصے کو سکھ سانتی کا جیمت جینا ہے تو دو ہی راستے ہیں جیتے جی سور راج میں ہی اپنا راج لاؤ اور مرنے کے بعد سمسان گھاڑ قبرستان میں ملے تو ہم جی رہے ہیں جیتے جی بینا راج کے کیسے سکھ سانتی کا جیوت ملے بابا صاحب تیری سوچ میں لیکن یہ نعرائی کیوں ہے اگر واس دیکھتا ہمیں پہرات جو تر دھوکے دیتے تو کیا آج بڑھا ہوئی اب تو آنکھیں بھی سوکی ہیں تو کوئی ایک جیتے تو ایسا تیہ ہونا چاہیے کہ ہم اجاب لوگ ایک بھی کٹھے ہو کے ساتھ میں کھڑے ہو تو کیا آپ میں اتنا بھی سمجھ نہیں ہیں اور جب ہم ہی کٹھے ہو تو صرف نعرہ لانانے کو نہ ہو یہ تیہ کر کے ہو کہ ہمارے آج بڑھا کیا ہوگا میں آپ سے بھی کہوں گا میں کوشش کروں گا کہ یہاں کی گوربنٹ کو لکھوں گا اور وہاں کی گوربنٹ سے بھی لکھوں گا کہ سند راوانان جی کی جو صحیح نہیں ہے وہ ورث نہیں جانے چاہیے یہاں ایک بڑھیا مجھے ان کے لئے بننا چاہیے ایک بڑھیا اصطاق بننا چاہیے ہمارے آنے والی پیڈیاں دیکھیں آئیں محسوس کریں کہ انہوں نے جو بلیدان دیا آپ نے نہیں دیا ہمارے آنے والی پیڈیاں اس بلیدان چھو سیکھ لیں اور ہمارا سوڈیت امجھوڑنا پڑے میں کوشش کروں گا اور میں مہا بھی طاقت تاصل کروں آپ لوگ کے سیوک سے آشرباد سے باوہ صاحب مانو اور کاشیناب صاحب کے راستے پر چلکے کہ مہا بھی ہم لوگ طاقت کروں اتنی طاقت کروں کہ اپنے لوگوں کے لئے کچھ کر کے دفاع سے اپنی بہروں کو مہاں کو اپنے بچوں کو آنے والی پیڈیاں کو سممان کا جیبن دے میں بڑا گوروان بھی ہوں آپ کے بھی جاتے اور میں آپ سے آگرے کرتا ہوں کہ آپ کٹھے روڑ مہاراج دکھر پر اپنے اپنے پر بنی رہیں اپنے آنے والے نفس لوگو سکھاؤ دور دوسمن کا فرق محسوس کراؤ صحیح راستے دوں لے کے چلیں اگر ہم پڑھ لیں کے بھی صحیح راستے پر چلیں تو پھر گریب آدمی سے اپنے اپنے پڑھ لیں بہت 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 جائے گردیو جائے بھارت بولیے صدور عوضہ جو بولے جو بولے سنرب ہے پرادھیم پاپ ہیں جان لے ہو رے میر رویتاست دست پرادھیم کو کون کری ہے پری پرادھیم کا دین کیا پرادھیم پہ دین رویتاست دست پرادھیم کو سب ہی سمجھیں ہی تو گروہ پیاری ساہ سنگھے جی میں کچھ افشاق تھی ہندی سے بول میں کرتی میں انہوں نے اچانوں نے ابھی اندر کرنا چاہنا ہے ویانا جی ترتی دے ویانا جی ترتی وہ ترتی ہے جیڑی رویتاست یا قوم دی سب تو پاون ترتی ہے جیتھے سب گروہ رویتاست مردی لال پیاری جنہوں نے شہدت دی قوم دے مرسی سانتر امانان جی سو ویانا کی پوری سنگھ سے ہمارے جو پاپر شہر ہیں رویتاستیہ قوم کے آج گروہ رویتاست مہارا جی کی اپار کرپا سے بھارت کی پارلی امنٹ میں پہنچ گئے ہیں وہ اور ان کی پانسو تاتاریس میمبر ہوتے ہیں لیکن ان کی اکھیلوں کی آواز جو ہے ہزار میمبر کی طرح سے ہے اور ہمارے ہماری قوم کی آواز کو بلند کہتے ہوئے اور ان کو جب بھی میں سنبھل کرتا ہوں میں کہتا ہوں گروہ رویتاست مہارا جی کے بہت بیارے لال ہیں یہ اور بابا سب میں بھیٹ کر جی کے بعد صاحب شریف کنشی رحمتی کے بعد اور قوم کے عمر شریف سلطرامان جی کے بعد اگر کوئی رویتاستیہ قوم کی یا بہتر سمائی کی کوئی آواز ہے وہ چندر شکر آزاد ہے جو ملے سہوڑ یا قید اور اور ہم ستگر مہارا جی کے چرنوں میں ان کے پاون پویتر چرنوں میں یہ ارداس کرتے ہیں کہ ان کی آواز ایسے بلند رہے اور رویتاستیہ قوم کا بچہ بچہ جو ہے وہ ان کو فالو کرے ان کے ساتھ چلے اور ہم بزرگ بھی کندے سے کندہ ملا کرنے کے ساتھ چلے جیڑو دے ہنگڑو دے فوٹو دکھائیں ہمیت رویتاستیہ قوم یا بہتر سمائی دیئے آواز اسی طرح بلند رہے کیونکہ اس طرح دے لیڈر بہتر سمائی نوں چاہی دیا جڑی کی سمان تا دی گل کن تو سپشٹ تے اک دم پر تک ہو کے کرن اور نیڈر ہو کے کرن کیونکہ اس لیڈرنوں ڈر ہوندیا جس نے کچھ گلت کیتا ہوندیا اس کر کے اسی دیکھ دیا کی بہتر سمائی دے لیڈر تا ہور بھی بہت ہے گیا پارلیمنٹ دے بچ ہے گیا لیکن وہ گل جڑی آ اونہ دی آواز دی ریا وہ انہی بلند نہیں ہوندی کیونکہ انہیں کچھ نہ کچھ کتے نہ کتے کوئی نہ کوئی کمپرمیس کیتا ہوندہ ہے اس کر کے وہ اپنی گل نہیں کر سکتے یا سمائی دی گل نہیں کر سکتے جتھے پارل دیش دے بچ ہے وہ نبنایا کہنو دنیا دی سب تو بڑی ڈیموکریسی لیکن اس ڈیموکریسی دے بچ ایک سماج دا یا گریب دا یا علپ سنکھیاں کے دا جو ہنن ہوندہ ہے جا انہاں دی نیار گیڑی تشدد ہوندہ ہے انہاں دا ترسکار ہوندہ ہے اوہ جو ہے اوہ اسینی ہے ایک کول آئی ساڈی کول تے توسی چندہ شیخ نو ریسیب کیتا بڑے اپنا دسپیچ ہوئی سنایا ہے بڑا اچھا لگا جی میں یہ کہنا چوننا کہ جیلی توسی گلت اسی ہے کہ وہ یانگسٹر نو گیوٹ ہوندے سی جی ایک بہت وڈی ایک من جس ویڈی ہورڈ کرے ہو ہاں جی ہاں جی بولو جی ایک بہت وڈی گالا کیونکہ جننے بھی لیڈر آنا ہوں وہ یانگسٹر دی پروار نہیں کر دے جی بلکل ایک بہت وڈی گالا ایک بڈی بڈی سووچا کہ جڑی یانگسٹر آنا نو گے لائکی آنا جی تاکہ ساڈا جوا فیوچو رہا بلند رہا ہے جی ایک بہت وڈی سووچا ہے ہاں جی بلکل ساڈا اور میں نے بڈی خوشی ہوئی ہے کہ جو توسی پیان کیتا کیونکہ عام توتے اتھے بھی سنستب آگیاں کوئی یانگسٹر نو چاہیم نیدنے تاہم نیدنے تاہم نیدنے لئے سو ساڈЕ نال ویاننا تو جوڑے آج جسویر کا الحδή سب پہلا میں انہ پاس اگل کو سننے تو پہلا میں ویاننا ذے جوڑے سادے یو دیا انہ انہ دے پہنواز کرنا چاہنا سارے کشav تھندہ جی انہ دے مي تانواز کرنا چاہنا سارے دین دیال تانڈہ جی سارے جگتاQڈہ جی سارے راملاوے رہاreh رہاں تانڈہ جی تحور جنہیں بھی سادے جسویر پہل جنہیں بھی سارے کشن پال جی سوم دیب جی جنہیں بھی سارے اٹھے دے سیوہ دار سی انہاں نے اپنی ہاں احس طرح سیوہ مانوانے والیاں امرجیت پال جی دیکھو جنہاں پڑھیں رمیش پارتی جی میں سارے ہی بیرے بہت بہت تانواد کرنا چاونا ہے کہ انہاں نے آہ 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 آوٹ آف وے جا کے بھی سارے جنہیں اور سارے بچے جڑے ہیں انہاں نے بھی بہت ہلپ کٹی ہاں جی جسویر کلتا جی سواگتا جی تھوڑا بہت 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 شوٹیج ہے اسے ترہا سیکھ آگلے بھی پروریم جڈی ہے گیا وہ بھی تسی تیوی سے دا سے دے ہو ہر سومبار چھے وزے یوکے ٹائم اور یہ بھی دسولتے ہو جائے کہ اٹلی گئے اگلے سومبار نو اٹلی دیں جو انہیں تصویریں دکھائیں جانے گی اور ہاں ساڑھے چندر شیخہ جاہاں جی بہت ہی ساڑھے کون دے ایسٹا ایمان جنہاں نے ساڑھے گریبان دی اکبام کھڑیا اور ساری سٹیٹ میں دے رہے ہو اور ایس بی دا اور ایس پورا سمچے سنگتنو بیندی ہے کہ ایس پورا ساتھ دیئے اور پوری تانمہ تان دینا سیوا کرے اور اسی رال کے ایس بی نو اپ لے جائیے جتھے بھی لوڑ پیندی ہے ایسی مونڈے نا مونڈا لاکے چندر شیخہ بھائی دن آڑھ کھڑے یہ ساڑھا سماج کھڑا ایس ساڑھے ہی اس بھائی نو بیندی ہے جس سے طرح دیڑے ہوا اس سے طرح دینا سارا سماجی کھڑا ہے سارے نو جائے گردے جائے پین جائے پارد جی نیچ ٹیم اپنا کھور بھی اپنا جائے گردے جسوی جی بہت بہت تانمہ تھوڑا ویانا تو سی اپنی سٹیٹمنٹ دے کے اپنے بیچار دے کے بہت بہت تانمہ سو کیونکہ جڑھا تیاغ ہے کیونکہ جدہ اسی گل کر رہے سے جدید دوسری لیدر pour کیونکہ کیونکہ جدی بھول دے کے بعد کتینا کیتے ہوتے ہوتے ہیں جدید نمiko 911 leken جدوں جدوں کمپرباہائی ltd اور جس طرح کنڑے ہیں news جو ص کا تحری graduate کوئی بھی اینچان تو کشو ہی یاد رکھندے لوڈ نی پیندی جد کوئی چوٹہ شوٹا اس چوٹے وہ حد لفتہ نہیں کھوڑ بھولنے پیندے یہی جڑی چیزیںuh اتھے پلای ہند گیا ہے کی چوٹ بول چوٹا بڑھنے چوٹ تیاگو گہل صدگری روی داس بچاریاں گلی گلی کر سیل ایک گروہ مہراج جی دا پدیشہ سنو کی ایک بار چوٹ بولنا بار بار بڑھنا پہندا اور جو اس طرح دے سڑے نیتایا جنا دا قد بہت بچارا دا قد جو ہے بہت بڑھا ہو جاندہ ہے تے پھر قوم نو سماج نو جرور ساتھ دینا چاہی دیا اور مونڈے دن آر مونڈا لگا کے چلنا چاہی دیا اور کیونکہ اس طرح دے لوگ جڑے ہون دیا اس طرح دے لیڈر جڑے ہون دیا یا ادنا دے جنہی ہم شکشیتہ ہون دیا او پریئرنہ شروط ہون دیا کیونکہ انہیں بھی پریئرنہ لے ہون دیا مہا پرشت ہو او مہا پرشت جنہ نے کنڈے چوک چوک کے ساڑے راستے ساف کیتے سی اور ساڑے کام تے صرف راستے چلنا ہیا نا اسی راستے نہیں ساف کنے انہیں بنایا ساڑے راستے راستے صرف ساچ دے راستے چل کے اپنے مہا پرشتے مہا پرشتے مہا پرشتے مہا پرشتے مہا پرشتے اگے لائے کے جانا ہے ادھو تک اپنا خیار رکھنا جی اور جوڑے راہنہ کانچی ٹی بیدہ اور ساہی جو کارنا کانچی ٹی بیدہ اور اپنا خیار رکھنا because wealth is not wealth health is wealth اپنے اپنوں ٹھیک راک کے اپنے بیچارانوں پوزیٹیو کار کے اگے ودنائیں اور اپنے لیڈران دا سا دینا اور اپنے مہا پورشان دے کہے ہوئے جدیونا نگلنا کنیونا دراستر چلنا جے گردی پتان گردی بجی